اور یہ کب ہوگا جب انسان کے اندر پھر میں دہراتا ہوں پہلی چیز حلم دوسری چیز علم تیسری چیز رشد چوتھی چیز عفت عفت اگر نہیں ہے تو انسان کبھی بھی اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکتا یہ عفت ہے جو انسان کو سکھاتی ہے کہ تجھے حجاب کرنا ہے یہ عفت ہے جو آنکھوں میں حیاء پیدا کرتی ہے جو زباں میں حیاء پیدا کرتی ہے جو وجود بشر میں عدب پیدا کرتی ہے عفت ہے والد کا عدب ماں کا عدب عفت ہوگی تو یہ تمام در چیزیں ہوں گی آج بے عفتی معاشرے میں بڑھ چکی ہے پانچمی چیز ہے حیاء اگر حیاء انسان کے اندر نہ ہو حیاء بہت بڑی صفت ہے حیاء آپ کے اندر عدب کو پیدا کرتا ہے آگا جواد عاملی کے جو استاد تھے وہ بھی آیت اللہ العظمہ قاضی کے شاگر تھے وہ بیان کرتے ہیں آگا قاضی کا ایک عمل تھا کہ یہ ڈیلی بیسس پہ وادی سلام جاتے تھے اور ڈیڑھ دو گھنٹہ وہاں پہ بیٹھ جاتے تھے کہ تو میں نے دیکھا نماز بھی نہیں پڑھ رہے کوئی خاص کام بھی نہیں بس بیٹھ کے کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے اور سوچ رہے ہوتے تھے میں نے کہا قبلہ سے ایک دن پوچھوں گا کہ آپ اتنا کیوں بیٹھتے ہیں رات کو گھر گیا اور میں نے کہا کہ پرسوں میں ایران کے لیے نکل جاؤں گا اور کل جا کے اپنے استاد کی ملاقات بھی کر لوں گا خدا حافظ بھی کر لوں گا کہ ترات کو جب سونے کی باری آئی تو میرے سامنے علماری پڑھی تھی علماری کے اوپر قرآن پڑھا تھا تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ رات کو سو رہے ہو قرآن ہے بہترامی نہ ہو قرآن کی طرف پاؤں کر کے سو رہے ہو پھر ذہن نے یہ کہا کہ قرآن تو علماری کے اوپر ہے اس میں کونسی بہترامی سامنے تو نہیں ہے کہتا میں سو گیا صبح اٹھا مسجد السحلام میں آیت اللہ قاضی درس اخلاق دے رہے تھے اور میں آغا سے جا کے ملا تو جیسے درس ختم ہو آغا صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ میرے لال کل تہران نہیں جانا تمہارے فائدے میں نہیں ہے ایک تو یہاں پریشان ہوا کہ آغا کو پتا کیسے چلا کہ میں تہران جانے والا ہوں یہ طاقت ان کو کہاں سے ملی دوسرا انہوں نے کہا کہ جس انسان کے وجود میں حیاء ہوتا ہے وہ قرآن کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتا اگر حیاء نہیں ہے تو عدب نہیں ہے عدب اور حیاء یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کے وجود میں معارفت احلو بیت کو بڑھاتی ہیں بے عدب محروم ازلطف رب تیئے سے لوگ ہیں عالم بن جاتے ہیں علم تو بہت ہوتا ہے پر عدب احلو بیت نہیں ہوتا اور تیئے سے انپڑ ہم نے دیکھے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن عدب بہت ہوتا ہے تو ان عالموں کہ امام حسین کی زیارت نہیں ہوتی لیکن جب زائر امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں امام فرماتے ہیں اس بندے کو جا کر میرا سلام دینا جو میرے زائروں کی جوتیاں بناتا ہے کہ کس وجہ سے عدب کی وجہ سے اگر عدب آئے بے عدب محروم آئے کہا قرآن اوپر بھی ہو پاؤں کر کے قرآن کی طرف نہ سویا کر میں نے پریشانی کے عالم پوچھا قبلہ ایک تو معافی چاہتا ہوں میں نے قرآن کی طرف پاؤں کی میں نے سمجھا اوپر آئے لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اتنا علم یہ اخبار غیب کی اخبار آپ کو کیسے بتا چلیں کہ یہ سب کچھ مجھے وادی السلام سے ملا ہے تیسرے سوال کا بھی جواب دیا کہ میں وادی السلام کیوں جاتا ہوں کہ جب انسان وجود کو پاک کر لیتا ہے تو اہل و بیت اس کے وجود میں حکمت کے چشمیں کھولتے ہیں وہ کچھ عطا کرتے ہیں جس کا انسان نے تصور نہیں کیا اور یہ کب پیدا ہوتا ہے جب انسان کے وجود میں حیا ہوتا ہے